تو بڑے حکیم صاحب میں نے آپ کے مغل گارڈن میں جگہ جگہ خجور کے پیر دیکھے ہیں تو اس کا مطلب اس کا راز بھی یہی ہے ہاں دیکھئے خجور کے درخت جہاں بھی ہوں گے سمجھوں کہ وہ احسان پر اللہ میاں کی رحمت ہی برستی ہے اسی لئے ہم نے ہمارے مغل گارڈن میں خجوروں کے پیڑ ہزاروں کے حساب میں لگائے ہیں بڑے حکیم صاحب ایک سوال اور ہم نے سنا ہے کہ ہندو دھرم کے لوگ خجور کا پیڑ مندروں میں لگا کر اس کی پوجا کرتے ہیں اس کا راز کیا ہے ہاں یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ہندو بھائی مندروں میں خجور کے پیڑ لگا کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور یہ خجور کو جو ہیں مندروں کے پرساد میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں تنگلور شیوہ کا ایک بہت بڑا مندر ہے وہاں پہ ہندو لوگ شیوہ بھگوان کی پوجا کرنے کے بعد یہ خجور کے پیڑوں کی بھی پوجا کرتے ہیں اور یہ بھگوان سے پرارتنا کرتے ہیں کہ ہمیں جان لینے والی بیماریاں نہ آئے اس میں یہ کلیر ہے مسلمانوں میں خجور کے درخت کو مسلمان یہ درخت ہی کہتے ہیں سعودی میں روزہ وہ کھولتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سارا دن یہ پورا پورا دن بھوکا رہتا ہے تو اسے امیڈیٹ انرجی ہونا ہے نیوٹریشن تو وہ استعمال کرنے سے امیڈیٹ طاقت آ جاتی ہے تو اسی چیز کو میں نے کہا کہ یہ خجور امیڈیٹ یہ کڈنی اور پورے جسم کو انرجی پہنچا کر جان لینے والی بیماری سے بچاتی ہے بڑے حکیم صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ جو آپ نے اتنی امپورٹن جانکاری ہمارے ناظرین کو دی آپ سے اور زیادہ انفرمیشنز ہم لیں گے آپ سے دوبارہ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے